سب تعریفیں اس پاک پر پردگار کے لیے جس نے ہم سب کو جمعہ تلوہر کے دن اپنے گھر حاضر ہوتے کی وفیق کا فرمائی اور بشمال حضورت سلام سید المصرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم دعا کو ہے کہ پردگار سب کو ورحان مجید کی دلات کرنے کی اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق قدار بھائی ہے آج پاکستان نے نید الفدر کا دوسرہ دے رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان اسرائیل کی غزہ پر رشیانہ بھائی کے حوالے سے درخصوص جمعہ مبارک کے دن مذہر بخصہ کی اہمیت اور درخصوص مسلمان کے طرح درخصوص کر رہے ہیں تاجوں کی بات یہ ہے کہ آج چولہ مئی اسرائیل نے یونِ آزادی کے طور پر بنایا جاتا ہے اور چولہ مئی انسو آلیس کوٹیت ہے جس میں اسرائیل نے باقائدہ انسو سترہ کے بعد فلسطین پر پر پرسا کیا اور پورے حالہ اسلام کی خلق میں خجر موپے ہوئے اس بات کا پیلام کیا کہ موسلمان کے پر اپنے موپل پر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے محراج پر خابض ہو رہے ہیں اور پوری محمد مسلمان سے کوئی ایک مرد مجرہ بیٹھنا ہو کر اسرائیل کے اس محصے کوئی چیلنج نہیں کر سکا چودہ مئی انسو آٹھانیس اسرائیلی جیکلیریشن محصہ انڈیپینڈنس کے بعد پر جانا جاتا ہے اور اسرائیل کے پہلے بزیر آزم وڈیویٹ مجروریم میں جو ورلڈ سائنس اورگنائزیشن اور جوئیش انڈرنیشنل ایجنسی کا سبھا رکھا اس نے چودہ مئی کو باقیتہ جو انسو آجین منانے کا حیلہ کیا اور اس وقت فلسطین میں انہی ماضی کے تاریخ اور آپ کو پڑھنا جا رہا ہے اور اگر آپ تاریخی نظر سے اس تائم نائن کو ملاحظہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نائن ٹیز میں اٹھارہ سو اندبے کبار کا جو دور آپ دیکھتے ہیں اس میں ایک یہودی سکولر ایک یہودی رہنمان نیو بلس کر ایک کتاب دکھی اور ایک ایمیسی پیشن اور اس کتاب اور رسالے میں اس نے سکولر کا اظہار کیا کہ دنیا میں تمام مالک یقون سے بحیثیت ایک قوم رابطہ نہیں رکھتے ہماری کوئی فادر لینڈ نہیں ہے تو ہمارے مسائد اخل اس پہنے کہ ہماری کوئی فادر لینڈ نہیں چاہیے ہمارا کوئی اپنا خطہ زمین ہونا چاہیے جہاں ایک آداد میاسم کی حصیت سے زندگی پڑا رہے اور ٹھیک اس کے جن پر اس پار زائن کے باری زیدور درسل نے ایک کتاب لکھی دنجوش سٹین اور اس کتاب میں اس نے منصب اور اس سلطے کو روئے کیا کہا کہ وہ حصہ جہاں تمام اسرائیلوں کو اپنے لئے ان آداد خیاس قائم کرنی ہے وہ یرسلل کا حصہ ہے اب ظاہر ہے کہ اس طور میں سلطان عثمانی کے زیر رہی تھا اور مسلمان قبل اور بیت اللہ دو کے سادمین تھے اور اس وقت اس بات کا اعلان ہوئے کہ پورے عالم اسلام کی سلاح اعلان جنگ مدر آرد تھا مختصر یہ کہ پرس ورڈ ورڈ ہوئی اور پہلی جنگ عظیم سے قبل سلطان عثمین جب فیولور برزل نے کہا کہ ہم فلسطین کا یزد کا عراضی ان سے چہتے ہیں تو سلطان نے زمین سے دکھ اٹھا کر اس کے سامنے کہا کہ ہم زمین کا اتنا حصہ بھی تمہیں فلسطین کا حوال نہیں کر سکتے جب فس پر آف کے آل مسلمان کو شکست ہوئی آج بھی گوگل پڑھا کر جنرل ایل 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 ٹائم کریں تو آپ کو یو یو پر یہودی اور بردان بھی پھجائیں میں داخل ہودی کو نکھائی دیں کہ بیس بیس صدی کا مقالی دور ہے کہ جس میں چودہ سو سال میں کبھی ایسا دار نہیں بکا کہ مسلمان کی خلاف زمین کے کسی نکس شدے پر قائم نہ رہی ہو لیکن 1917 میں پہلی جنگ عقیم شکست کے بعد سلطہ پہ عثمانیہ کے قصے بھرے کیے گئے اور 1923 میں جب مورڈن ترکی کو قائم کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقائلہ دین کو علب کرنے کا ڈیکٹریشن پاس کیا گیا اور نتیج سلافت پہ ٹکڑے پہ دیا گیا یہ وہ دور ہے جس میں مسلمان اپنے اترین سیاہی معاشی اور بزنی زوال کے دور سے گزر رہے دوسری طرف ہندوستان بریٹش کولنیلیزم کے دور سے گزر رہا ہے اور ہم یہ دیتے نے کہ برماثر 1947 میں جب ہندوستان میں بلکرائیزن ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قطعے کے لوگوں کو ایک نظریاتی ریاست جو اسلام کے نام پر چائنگ ہوئی پروردگار عالم نے تمسان کے مہینے میں بطور توفہ گا لیکن این اسی برس کے ساتھ ہی 14 ماہ 1948 کو باخائدہ اسرائیل ریاست کا قابض ریاست شہر کی اگر اور یہ میرے سام نے اس وقت دو نومبر 1917 کا نبیل فور ڈیکلیریشن کرتا ہوا ہے کہ جس میں آنسل جیس بیل فور نے world Zionist organization موسیقی گفا ہے اور رب سائل کو خدا کٹے ہوئے اس کی مزاہت کی ہے کہ His Majesties govern human favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country I should be grateful if you could bring this declaration to the knowledge of Zionist declaration یہ تاریخی طرح میں میں بات اس لیے آپ کی سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہمارے بھول جو اس بات کے مطمئنی ہیں کہ شاید یونائیٹڈ نیشنز کے ذریعے سے یا وہ اور اسی کے ذریعے سے یا امریکہ یا روسیہ کسی اور سلامتی کامسل کے خداروں کے ذریعے سے فلسطین کے مضمے کو حل کیا جا سکتا ہے تو یقینا یہ بات تاریخی طور پر انہیں اسمان لینی چاہیے کہ اس کا دور دور تک کوئی افکان ہوتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 1917 میں جب بیل فورٹ ایک دیریشن کا اعلان کیا جا سندرہ کے زمانیہ کے دکڑے کرنے کے بعد بیت المختص یہودیوں کے حالے کیا جا رہا پھر 1948 میں وہ باقیتہ ایک آسف ریاحت کا اعلان کر رہا ہے پھر 1967 میں عرب اسرائیل بور ہوتی ہے جس کے رلیلے میں وہ پانچ مالک کے ساتھ اپیاد وقت جل کر رہے ہیں اور ملڑا مالک کے سب تہاں کہ جب ہم نے مسجد احسا کو آم لگائی تو آمکہ سمجھے تھے کہ شاید پورا عرب سلطہ ہمارے کے رکھوں پڑے گا اور صبح شاید مارا نام و نشان پھٹا دیا جائے لیکن جب ہم صبح انتے تو دیتا کہ اسرائیل پر کوئی رکھا نہیں کیا اس سے ہم یہ بات سمجھ گئے کہ مسلمان سورہ نے ہے اور ہم اس لطے میں جو روچانے کر سکتے ہیں جو جانے کر سکتے ہیں تو 1967 سے لے کر اب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بیسٹ بینک پر خطہ ہوتا ہے ان کی روزیوں پر خطہ ہوتا ہے بیت المتس باقائدہ پر اس پیریوں سے چھین کر ان کی قبضے میں دیتی اعداد ہے اور اب آلی میں گورنٹ رم نے اس سے قبل تلبیش سے بیت المتس کی احساس اس سے میں جاناں مسجد احسا اور دوکو کا راک موجود ہے وہاں اپنی انپیسی کو نکل کرنے کا اعلان کیا اور امریکہ یہ باقائدہ اس کی تائی کی تو آپ یہ آپ کا اب یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے فہم ہو سکتا ہے جنوب ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ دنیا کی کوئی اور اور غیر اس منطاقت اس مسئلے میں فلسطین کے بذیر بول ہم نے آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی پرانِ مجید میں اللہ تبارک مطاعرہ نے ارشاد کرنایا اس قطعے کے بارے اور سورت المائدہ کی دنازل میں جب ہم گفتدو کر رہے تھے تو ہم نے بہت تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں تاریخ دنازل میں اس قبل مواملے کو ذکر کیا تھا جب آپ خانس طور پر سورت المائدہ کی ان آیات مقدسہ کی دعوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک مطاعرہ نے اشار کرنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کیا خور ہے میری خور ادخل احضر مقدس تو عرض مقدس میں داخل ہو جاؤ یاد رکھے کہ ابراہیم علیہ السلام عبدت حضورت علیہ السلام کے دونوں جمید حضورت علیہ السلام عراق میں آیا ہے اور جب خامن لوت اور اللہ کا مذاہب آیا ہے تو حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام دونوں نے عراق سے حجر کرنا کر تو بیدت حضورت علیہ السلام آیا ہے اللہ نے فرمایا وَنَجْجَيْنَاهُ وَنُوْتًا الْأَرْضِ الَّذِي مَا رَقْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ فرمایا ہے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور عبدت علیہ السلام کو نجات آتا فرمای اس سرزمین کی طرف جس کے ارد ارد خطے کو اللہ تعالیٰ نے کام طرف آدمیم میں برکتیں آتا فرمایی بیدت المتز کا شکرہ براہ اور اسی خطے کی طرف مسئلِ عصصہ کا نام لے کر سورة بنی اسرائیم کی پہلی آیت جو اللہ نے بازے پاک پر کہا ہے الَّذِي بَعَرَتْ نَحْرَوْ لِلْدُورِيَوْ مِنْ حَایَا بِنَا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آباد تھے انہوں نے مصر سے ہجرم کرنے کے بعد جب ریٹسی کو پرانس کیا ہے تو آپ مدائم اس خالے میں آباد ہوئے اور افنیقہ سے لکھ کر آپ ستھے میں آباد ہوئے تو معلوم یہ قرآن کی یہوز بنیانی طور پر اس خطے کے باست نہیں ہے یہاں پر تو قرآن ہی قرآن آباد تھی اور یہاں پر جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اس خطے میں حجرت کر کے تشریف آئے ہیں تو یہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عساق علیہ السلام حضرت یعبو علیہ السلام اور بات میں جب مدرد موسیٰ علیہ السلام عجرت کر کے یہاں تشریف آئے ہیں تو یہاں عمالتہ نام میں یہ قوم آباد تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے میری قوم اس عرض مخدس میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور مرتض مت ہو جاؤں اپنے قدموں پر پاپس مت پلٹ جانا اور بنی اسرائیل نے لکھ دنی کی بات کو بس لی نہیں کیا اور نے کہا کہ ہم تو اس خطے میں ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب پر اللہ تعالیٰ خود بخود اس خطے سے یہاں کی ظالم اور اچانت قوم کو نکال نہ دے کہا کہ فدھا بلتا ربوکا فقا بلا اِنَّا هَوْنَا نَفَاعِنُونَ آپ کو آپ کا رجع کر چند رہیں جب بیتر مطلب آدان ہو جائے گا تو ہمیں سبت ہی دیشیئے گا ہم ناخر ہو جائے گا تو یاد ہم دیشیئے کہ بائبل میں آج ہی Genesis chapter 15 verse 18 to onward to the Lord that the Lord then and there the Lord made a prominence with Abram he said I promise to give your descendants all this land from the bottom of Egypt to the river in fratis including the lands of Canaanites the Canaanites the Canaanites the Hegites the Perizzites the Refined the Hemorites the Canaanites the Greenites and the Jebusites جب آپ اس قطعے کو روگیٹ دور جدید میں کرتے ہیں تو دریائے دیل سے پڑاک کرتا حصہ کام کے سامنے ہے دریائے دیل کس ملک پہ جی دریائے دیل کہاں بہتا ہے بتائی دریائے دیل کہاں بہتا ہے ایجپٹ بسر پہ ہے اور دریائے دیل کہاں کہاں بہتا ہے دریائے دیل سے دریائے فران کبھتا حصہ اور اسی خطے کو The Promised Land کہتے ہیں اس کے بارے اللہ نے قرآن علیہ لے کہاں کہاں یا خوب من تل ارد المخدس اللہ کتب اللہ اللہ کہتے ہیں یہ The Promised Land ہے یہ عرض معودہ ہے یہ بائبل کی پیشن کوئیم کے مطابق یہودیوں کو ملنے والا ہے لیکن خدا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ بنی اسرائیم کو ملے گا ارد نے تو بادا کیا کہ میں عبراہیم علیہ السلام کی نسل بطا کروں گا اور اللہ اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کے نسل میں حضور علیہ السلام کی عمد کو یہ خطہ آپ پڑھا دیا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ بائبل کی یہ آیت کہ براہ راست قرب قیامت کے اقوار سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور میں بار بار اتات لیکش میں اس بات کا اثار مر چکا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ اس کو تاریخی ناظر میں دیکھیں کہ پندرمی صدی عیسوی سے کالونیل پیر شروع ہوگا ہے اور مسلمان اس اہم میں اس روح زمین کی طاقت ور ترین سیاسی قوم سلطنت عثمانیہ کا قدر مقابل نہیں تھا اور جب ہم زوال کا شکار ہوتے رہے تو بل آخر 20 سدھی کے آقا جا کر سلطنت عثمانیہ کے جب رہے ہیں اگر آپ تاریخی تناسر میں اس روح قضی کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو داتی ہے کہ اس خطہ زمین کی برخصوص اسلام افت تاریجی علم و آخر زبان قیامت کی علامات کی روح میں اس خطے کی بہت زیادہ احمیت ہے اور پوری دنیا کے اندر آپ کو جہاں کہیں جنگ نظر آ دی جہاں کنی آپ کو ریلیجی پولیٹیکل کانفکس نظر آتے ہیں جہاں اس میں زمین اور علاقائی اور جبرافی اینے دوار سے مختلف ریاست اور افتان کے ساتھی مفادات پوشیدہ ہیں وہاں اس کے میں پراہراز ریاست اس میں پراہراز اسرائیل کی قابل ریاست کا حال حال میں نے حال جو میں مختلف لگوں پر اس کا اظہار بھی کیا کہ مصورت دو جسم کی مطیق جس کو ہمارے 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 مصورت مصورت پورٹ اور پھر چینیریشن بار کے تناسر میں انگیجمنٹ کہا جاتا ہے انگیجمنٹ انچینگل میں آپ کو یہ کنیونی بار مصورت کیا جاتا ہے آپ کو محمد دی دیا چاہتے کہ آپ اس محمد مصورت پر بار سوچ آپ کو انٹرنلی دی ستیبلائز کیا جاتا ہے دی مورالائز کیا جاتا ہے انٹرنلی آپ کو انگیج کر دیا جاتا ہے نبیلہ یہ دکھتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی دی سالمیت اور اپنے ملک کے دی مسائل کے طرف انگیج ملک اور اس میں سب سے بڑا مصورت استعمال کیا گیا وہ بلاسیمی ملک آپ دیکھ سکتے کہ کوویٹ کوویٹ اسی کے لیے اس کے پولیٹیکل ایکنومک اور دیفنس سے مطالق اسی ملک ہیں ہمارے حالم اسلام میں اس کو مہد ایک بہائی مرس پورٹر دیکھ جا ہے اس کے سیاسی معاشی اور دیفاعی افراد کیا ہے اسے مکمل طور کو نگر ناز دیا جا بلکل ایک زیک اسی طرح سے بلاس فیلی کے پرابلم کو بھی اس پر نگر سے دیجنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے انٹرنلی تمام مسلم ریاستوں کو انگیج کرنے کی کو رشتی گئی اور لتیجہ تا جو بیند اقنامی سطح پر امت مسلمہ کے اصل مسائل میں آپ صرف دیفنسیف پوزیشن میں چلے جاتے ہیں اور آپ کبھی افنسیف پوزیشن لیلی کی پوزیشن میں نہیں آکھا ہے حدیث شریف میں آکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالی جس سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا فرمایا ابن حوالہ اذا رأیت الخلافت قد نزلت الارض المخدخ اے ابن حوالہ جب تم یہ دیکھو کہ خلافت بیت المقدس میں اتر چکی ہے خلافت بیت المقدس میں نافذ ہو چکی ہے تو فرمایا فقط دنت الزلاث والقلام والغور العظام فرمایا اس وقت بڑے بڑے سلزلے آئیں گے امت پر بڑی آس آئیشے ہوں گی اور بڑے امور ظاہر ہوں گے فرمایا وَسَاعَتُ يَوْمَئِذِن اَقْرَبْ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِ حَذِهِ تَرْبَحَسِ اور فرمایا یہ جو میرا ہاتھ کو مارے سن پر رکھا ہے پھر قیامت لوگوں سے اس سے ہی زیادہ قریب ہوگی تو یاد رکھ لیجئے تکور میں قیامت میں جو خلطہ مرکل بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس قیامت تک کے لیے اپنی دفاعی اور اتداری قولیسی رفت کرنے کے اعترار سے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہدایات کا فرمایا ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی تاریخ کو یوں بیان فرمایا کہ میرے اہد رسالہ کے ساتھ خلاف حلا منہ جن دوبہ قائم ہوگی اور یہ خلاف تاشدہ کا وہ اہد ہے کہ جسے آپ باقائدہ امت مسلمہ کے دیکھتے ہیں جو ہمارا گولڈ نہیں جو ہٹائیں ہمارا سنہ رکھ فرمایا اس کے بعد پادشاہ شروع ہوگی فرمایا اس کے بعد ایسی پادشاہ ہوگی جو تمہیں چبا کر رکھ دے گی فرمایا سمہ تکون خلال عالم مجھ جن نہ ہوا لیکن قرب قیامت میں تبارہ خلاف تک ادام آدم اسلام میں خائم ہوگا ہے اب آپ اس بات پر توجہ دیجئے گا کہ بعض احادیث اور روایات میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ بیان کیا گیا کہ بیت المقدس میں ایک مسلمان کا بادشاہ ہوگا اور بیت المقدس سے مسلمانوں کا بسلیفہ اور بادشاہ فوضوں کو ڈپلائی کرے دیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں کی جو بڑی جنگ ہونے والی ہے اس سے قبل فلسطین فتح ہو چکا ہو ہمارے ہاں پاس دانشور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہندوستان فتح ہوگا اور اس کے بعد مقدس فتح ہوگا اور اس کی مثال میں بھی یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منابر حجرت فرمائی تھی اور اس کے بعد حجرت کے ہاتھ چھ جس جس کو عموما ہمارے میڈیا میں سرانت جلو سمجھا جاتا ہے تو حدیث کو اگر آپ میڈیا میں بیان کر دیں تو لوگ در جاتے ہیں یہ آپ نے کیا بیان کر لگو بابت ہوجائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک میری امت یعود کے ساتھ جب نہ کر لے تو یہ تو بیان ہو گیا کہ یعود کے ساتھ ایک آخری آرکت ضرور ہوگا اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو زائنس یون ہیں جو اس کٹولوجی ہے یعودیوں کے نزدین علامت قیامات کا علم ہے وہ اس بات کو بخو بھی جانتے ہیں کہ آخری ربی کی امت کے ساتھ قرب قیامت کرو کی آخر جنگ کر رہے ہے اس لیے اسرائیل میں بسنے والا ایک ایک فرد جاہے وہ مرد ہو یا قرد ہو باقاعدہ جنگی فرد کہنا تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے بیان کر بایا کہ میری امت پر دنیا بیانت اس وقت تک پائم نہیں ہوگی جب تک میری امت یہود سے قطع نہ کر لے اور فرما کہ اس وقت جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ ہر پتھر اور درخت کیوں کہے گا کہ اے مسلمان ہا یہودی یہودی میرے اوچھے چھپا ہے تو مار اور اسے قطع کر دو اور حدیث میں آتا ہے کہ سوائے غرقت کے درخت جو غرقت کا درخت ہے وہ یہودی کو بنہا دے گا اور اسرائی میں اس کا کنی درخت کی زیادہ پیاد بار کی جا رہی ہے تو حدیث کا وفروم ہے حدیث میں یہ بیان کی رہی کہ پہلے بیت المتیس بطا ہوگا بیت المتیس میں ایک وادشاہ ایک خلیفہ وقت وہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے پالیت لبرائی کرے گا اور فرمایا کہ مسلمان جب اس حدیث کو ہندوستان کو فتح کر لیں گے وہاں سے خزان کو مال حدیمت کے طور پر ہندوستان سے حاصل کریں جو اندیا کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوگی فرمایا وہاں سے خزانے اور مال حدیمت کو حاصل کریں گے اور اس خزانے سے بیت المقتص کو مال آمان کرنے گے اور فرمایا کہ اس طور میں جو زنگ ہوگی مسلطان ہندوستان کے باقشاہ کو بیڑیوں میں چکر کر بیت المقتص میں مسلطان کے خلیفہ کی بات ہمیں پیش کریں اور فرمایا کہ جب وہ واپس پلٹیں گے اور شام میں پہنچیں گے تو اپنی تنباروں کو ذہن میں رکھیں حدیث میں لفظ ہے تو اپنی تنباروں کو سیتھون کے درختوں پر ڈان کر آرام کر رہے ہوگے کہ ایسے وقت میں اعلان ہوگا کہ تجال نکلا رہے تو مسلمان نے ایک خبرہ ہٹا ہوگی وہ سبجھے کہ شاید واقعہ تجال آگیا لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اعلان شیطان کی طرف سے ہوگا جھوٹا کہ جس دور میں حضرت امام ماتی پیدا ہو چکے ہوگے مسلمان کی قیادت میں جہاد کر رہے ہوگے اور پھر اللہ ربی کریم حضرت سید مسیح بناظر پر آئے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت رنگ کے چھنڈے ظاہر ہوں گے یہ ترمی نہیں کیا نہیں فرمایا یا خروج من خورسان را یا من سو سیاہ رنگ کے چھنڈے ظاہر ہوں گے لَا يَرُو تُعَ شَيْنًا حَدَّ تُم صَبَ بِهِ لِيَا فرمایا اس روئے زمین پر انہیں کوئی طاقت نہیں روح سکے گی یہاں تک کہ وہ اپنے چھنڈوں کو بیت المقدس پر نصف کر دیں گے بیت المقدس پر نصف کر دیں گے یہاں پر بمک کام جائے بچہ ایک مدارشات آپ کے سامنے پیش کر دوں اور یہ جملہ میں بار بار بڑھاتا ہوں اس کو اپنی نصف روح تبل کر دیجئے کہ مدارشات یعوی کے ملکی آدھ اور بیت المقدس یعوی وں کے حوالے کر دیا گئے بار مسلمان مارڈرنس بھی ایسے پیلا کر دیا گئے جو یوں کہتے ہیں کہ جنا مسلمانوں کو مجزد افسہ کے لیے جل کرنے کیا ضرور ہے اور مجزد افسہ تو یہ ہے ہی نہیں وہ تو آسمانوں میں مزدین کے لوگوں سے پوچھیں کہ کس خطے کی کیا اہلیت ہے جہاں ہزار برد سے ان کے عباو وجدات زندگیاں گزار کے چلے آئے اس لیے جب وہ بار بات کہتے ہیں کہ بنت برروح نفی گیا افسہ تو ظاہر ہے کہ اپنی جان اپنی روح کو جب وہ مسجد مقصہ پر صدا کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کے پیش رجل مزد مقصہ ہی اہلیت ہوتی ہو آج ہمارے میری اس میڈیا میں مزد افسر کوئی ذکر نہیں دو ہوت کوئی ذکر نہیں اس خطے کی اہلیت کو بالکل مجاگر نہیں کیا جاتا کیوں کیونکہ اس میری اس میڈیا نے درست صحیح بات کبھی ہی نہیں مہجبا دی تو یہ بات مہجبا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنی عبادت سب سے پہلا کر مسجد حرام کو بنائے بیت اللہ زمین پر اللہ کی عبادت سب سے پہلا کر گیا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول مسجد قدعہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام مسجد حرام ہے صحابی نے پوچھا کہ پھر کون سی ہے فرمایا مسجد اقصہ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دون کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کتنا عرصہ ہے فرمایا پر مسجد حرام کے چالیس سال کے بعد مسجد اقصہ کو بانی کیا گیا یہ دونوں عبادت گا ہیں نسل پرستی کی دنیا پر وجود میں آنے والی عبادت گا نہیں ہیں کہ خانہ کعبہ بنو اسماعیل کے لیے اور بیت ال پتس بنو اسرائیل کے بلکہ یہ دونوں خطے اللہ کی عبادت کے لئے قائم کیے گئے اور یہاں اللہ کی عبادت اس طریقے کے مطابق ہوگی جو طریقہ اللہ کے انبیاء نے بیان فرمایا ہے اور جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ نے آبار کیا تو ان کی نسل خانہ تعبق کی نگرانی کرتی رہی حضرت عسیق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ان کی نسل بنی اسرائیل کو بیت المقص نے آبار کیا وہ یہاں کی نگرانی کرتی رہے لیکن جب اللہ نے خاتم نبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اسراب عبد لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاخصہ اللہ باردنا حوله لنور یوم من آیاتنا انہو والسمیع الوصیر تو اب یہ فاضح کا دیا گیا کہ مسجد حرام ہو یا مسجد اخصہ ہو اب دولوں کی نگرانی اور عبادت کا طریقہ ہوئی جو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا اسی لیے حضرت علیہ سلام نے فرمایا کہ اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے اللہ کو کر حضرت علیہ سلام نے فرمایا کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ سلام بھی زندہ ہوتے ان کے پاس میری اتضاع کے سلام کوئی جارہ نہیں تھا حضرت موسیٰ پر بھی فرض ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبول حضرت کر جہ جائیں کہ موڈرن دی جوز کی بات کی جائے مسجد اصحہ مسلمانوں کے لیے نہائیت اہمیت کے حامل ہے یہ مسلمانوں کا پہلا خطبلہ ہے یہاں ایک ہزار سے زائد مبیعہ کے مزارات ہے اللہ تعالی نے اسی مقام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اراد کر بات مجزد اصحہ میں حضور علیہ سلام نے قبط النبی کے مقام پر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی امامت فرمائی اور یہ مجزد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہاں دو نماز عدا کرے اللہ تعالی اگلے اور پچھلے تمام گناہ کو باف فرما دے جو شخص یہاں سے عمر اور حج کا احرام باندھے گا اللہ تعالی اگلے اور پچھلے گناہ کو باف فرما دے جو شخص اس مجزد میں چلاک روشن کرے جب تک روشن چلاک رہے اللہ طبار تعالی کے پرشتے اس کیلئے استغفار کرتے رکھیں آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ سلطان صلی اللہ دین ایوی رحمت اللہ نے فاروخ عظم نے اس جنہ کو فتح کیا تھا سن چار سن نفی ہجری میں جب بیت المقدس مسلمان کے آج سے نکل گیا اور پھر مستقل سلطان مولدین زہینے کی مرکز کا مزور تھا اب وقت نہیں یہ تاریخ کا پورا ایک دردان پہنو ہے کہ سنی جنگوں کے نتیجے میں بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا بغداد کا مرکز طوائف الملوکی کا شکار تھا مسلمان چھوٹے چھوٹے خطوں ٹکروں میں تقسیم ہو گئے لیکن اللہ نے ایسے وقت میں عربوں سے قیام لے کر سلطان مجاہدین حضرت سلطان صلی اللہ ایونی رحمت اللہ ہے وہ کھڑے ہوئے اور اپنی اطلبار سے پیس کو واپس لے لیا اپنی اطلبار سے پیس نہ کیا پیت ایس سنس جوس کرس سنس اور ستابن برس کی عمر میں انتقال کر گئے اور جنگ کے اہم ترین محاف پر لڑنے کے باوجود انتقال اپنے بستر پر ہوا ہے ساتھ میں تلوار خال خورا جنگ ساد و سامان چھوڑا صرف ایک دینار اور ست طال دراہم اپنی جائدات میں چھوڑے کفن دفن کا شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اللہ تعالی نے امت مسلمہ کی عزت و آخر کو محفظ و مام رکھ رہا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ سلطان کا تلوار سو منائے جاتا ہے سلطان کے سادی مارت پر پادش انہوں نے سلطان کی پوری ہسٹری کو برطب کیا ہے میں ریکمینٹ ہوگا کہ آپ اس کتاب کا ضرور تلوار کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس انداز سے ایک مسلمان رہنما وہ کیا صفات ہیں جو اسے کابل کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے نام پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر پیتر کھڑا کرتا ہے میں اپنے گفتگوں کو اس بات پر ختم کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بیان کیا ہے اس میں مسلمان کے لیے ایک پولیسی کو مستقبل کو بیان کر دیا گیا اگر آج مسلمان اپنے خطوں میں امن چاہتے ہیں اگر آج مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان میں مستخیل نہ ہو اگر آج مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ختم لرور کا مصلہ کھڑا نہ ہو اگر آج مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ توہین صحابہ نہ ہو اور ہمارے ترمیان صفحوں میں اتحاد رہے تو آپ کو اپنی تمام تر پولیسیز اسرائیل اور مزید رخصہ اور برائے مینوانی امت کے حال پر رہم کریں ہمیں ٹکڑوں میں تخصیم نہ کریں ہمیں فرقوں میں تخصیم نہ کریں ممبر محراب اور خانخہ کو امت مسلمہ کو ٹکڑوں میں تخصیم کرنے کیلئے استعمال نہ کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ملک و قوم میں امت میں انتشار اور فساد پھیلے اگر آپ کی سکھوں میں انتشار ہوگا کسی میں دسمان کی گامیہ بھی ہوگی آج عید کا دوسرا دیت ہے آپ کو اپنے روزے کی خدا نہیں کرنی ہے اللہ سب کو قومی خدا فرقائے اور پروردگار عالم امت مسلمہ کی ساٹھ لاک سے دائق اسفاج کہ وہ امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کے لیے فلسطین کے تفاہ کے لیے اپنی تلوار اٹھائیں ورنہ یاد رکھیں کہ اگر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناؤوس کی افادت نہ کی گئی اگر بیتر قدس کا تفاہ نہ کیا بلا تو یاد رکھ آلہ ان کے پاکستان کی حال کروائے اور فرمدگار آلہ ان سب کو دین مدین پر عمل کرنے کی تو آفیق 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 آفیق